آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں کہ میرا خیال ہے اس دور میں بہت ضروری ہے دنیا کے تمام تمام مسلمانوں کی سمجھنے کے لیے کہ ہمیں اب کرنا کیا چاہیے تو آئیے ذرا عشق اور مستی کی وہ داستانیں آپ کو سناتے ہیں جو کہ غزوہ احد کے میدان میں بپا ہوئیں اور آج بنیادی دور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں غزوہ احد اور شہدہ احد کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے بات یہ ناظرین کہ غزوہ بدر کے بعد قریش کا بچہ بچہ جوش انتقام میں آتش غیظ و غزب کا تنور بن کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہ صرف بے قرار تھا بلکہ اپنی زلط کا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا مکہ کے پلٹیکل ہب یعنی دارون ندوہ میں ایک اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ جنگ کی تیاری کی جائے اور اس مقصد کے لیے مال و دولت بھی اکھٹا کیا گیا جنگ کی بھرپور تیاری بھرپور تیاری کی گئی کفار کے تین ہزار سے کچھ زائد سپاہی جن میں سے سات سو زرہ پوش تھے وہ مکمل طور پر تیار ہو گئے عورتیں تیار ہو گئیں ایسے ایسے پرجوش اشار وہ پڑتی تھیں کہ بس ان کو تیش ملاتی تھی کہ بس سب کچھ ختم کر دینا ہے یا اپنے آپ کو ختم کر دینا ہے یعنی بدر سے زیادہ فورس کے ساتھ کفار کے میدان کفار جو ہیں میدان میں اترے مسلمانوں کی تعداد سات سو کے قریب تھی دونوں فوج ناظرین اہد کے دامن میں آمنے سامنے آ گئیں اہد کا پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر تھا جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہد یہ ایک شان والا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں اہد کے میدان میں ناظرین شجاعت و بہدری کے اور شہادتوں کے عظیم نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں جس کی گوا آج بھی وہاں کی فضائیں ہیں کہ کہیں جبرائیل امی مولا کائنات مولا علی کرم علیہ وآلہ وسلم کی بہدری پر آسمانوں سے تعریف کرنے کے لیے تشریف لائیں اور کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شرف صرف حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائیں کہ اے سعید میرے ماں باپ تجھ پر فیدا ہو تیر چلا اے سعید میرے ماں باپ تجھ پر فیدا ہو تیر چلا تو کہیں ناظرین پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے بھتیجے پر روزے کی حالت میں قربان ہو کر سید شہدہ کے مقام پر فائز ہو جائیں کہیں پہلے سفیر سفیر اسلام مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پرچم کو سنبھالتے سنبھالتے بارگاہ محبوب خدا پر قربان ہو جائیں تو کہیں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیروں کی بوچھار کی تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ڈھال بن جائیں تو کہیں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ شب زفاف اپنی زوجہ کو چھوڑ کر شہادت کا جام پی کر غسیلِ ملائکہ کے لقب اور اس کے اعزاز کو پا جائیں تو کہیں زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور چور ہو کر اپنا چہرہِ انور محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر رکھ کر شہادت کا جام پی جائیں تو کہیں انس بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اثر پر اسی سے زیادہ تیر تلوار اور نیزوں کے زخم کھا کر شہادت کی منزل پر اس حالت میں فائز ہو جائیں کہ کہیں کوئی شخص آپ کو پہچان نہ پائے تو آپ کی بہن آپ کی انگلی دیکھ کر آپ کی پہچان کرائیں عجیب جذبہ شہادت ناظرین عجیب جذبہ شوق ہے میدان اہد میں کہ حضرت وحب بن قابض رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بکریت چراتے چراتے مدینہ تشریف لائیں تو بکریت چھوڑ کر میدان اہد پہنچ جائیں اور کفار کی ایک جماعت حملہ کرتی ہوئی آئے تو آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے صرف اتنا سن پائیں کہ جو ان کو منتشر کر دے وہ جنت میں میرا رفیق ہے کفار کو منتشر کریں شہادت پائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں رفاقت پا جائیں کہیں معذور صحابی حضرت عمر بن جمع رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کی سیڑی پر قدم رکھ کر جنت کے بڑے عالی منازل کو پا جائیں تو کہیں حضرت ام ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی نیڈر مجاہدہ اپنے شہر اور اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر اور مدینہ کی کئی خواتین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کو میدان عہد میں آ جائیں کہیں سعاد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا کو شہادت کے وقت آخری سلام پہچاتے نظر آئیں ناظرین شہادت کی منزل مل رہی ہے لیکن اس وقت بھی سلام کس کو پہنچانا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ میرا آخری سلام سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو کہیں حضرت عبداللہ بن جاہش رضی اللہ تعالی عنہ کسی غزبناک دشمن کے ہاتھوں شوق شہادت کی دعا کو قبول ہوتا پائیں کہیں میدان حضرت تلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جرت و بہدری رضی مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہما کے عشق کا شاہد بن جائے اور یہی میدان ناظرین وہ میدان ہے جو شہدہ کا قائد بن جائے کہ عہد کا میدان اصل میں غلاموں کی شہادتوں اور قربانیوں کی وہ داستان ہے جس کی خوشبو رہتی دنیا تک مہکتی رہے گی کہ مدینے میں آنے والے مدینے میں حاضری دینے والے جب بھی مدینے میں حاضری دیتے ہیں تو ایک مہک ان کو شہدہ اہد کی محسوس ہوتی ہے جو انشاءاللہ قیامت تک محسوس ہوتی رہے گی اور یہ وہ داستان ہے ناظرین جو اف این بٹس پر مبنی نہیں تھی بس عشق مصطفیٰ پر مبنی تھی کاش آج کا مسلمانی یہ سمجھ لے کہ اف این بٹس کی جگہ عشق یہ کسی بھی کتاب کے اندر نہیں ہے وہاں تو صرف فدائے رسول ہونے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی بات ہے دوسری کوئی بات نہیں